حضرت امام علی نقی علیہ السلام اپنے اہدے تفلیت میں بہت زہین اور ایسے عظیم الشان تھے جس سے عقلیں حیران رہ جاتی ہیں یہ آپ کی زکاوت کا ہی اثر تھا کہ معتصم عباسی نے امام محمد تقی علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد عمر بن فرد سے کہا کہ وہ امام علی نقی علیہ السلام جن کی عمر ابھی چھ سال اور کچھ مہینے کی تھی ان کے لئے ایک مولم کا انتظام کر کے یسرب بھیج دے اس کو حکم دیا کہ وہ مولم اہل بیت علیہ السلام سے ہر درجہ دشمنی رکھتا ہو اس کو یہ گمان تھا کہ وہ مولم امام علی نقی علیہ السلام کو اہل بیت سے دشمنی کرنے کی تعلیم دے گا لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آئیمہ اتھار علیہ السلام بندوں کے لئے خدا کا تحفہ ہیں جن کو اس نے ہر طرح کے ردس اور ناپاکی سے پاک قرار دیا ہے جب عمر بن فرج یسرب پہنچا تو اس نے وہاں کے والی سے ملاقات کی اور اس کو اپنا مقصد بتایا تو اس نے اس کام کے لئے جنیدی کا تعرف کرایا چونکہ وہ علوی سادات سے بہت زیادہ بغض و کینہ اور عداوت رکھتا تھا اس کے پاس نمائندہ بھیجا گیا جس نے محتسم کا حکوم پہنچایا تو اس نے یہ بات قبول کر دی اور اس کے لئے حکومت کی طرف سے تنخواہ معین کر دی گئی اور جنیدی کو اس عمر کی ہدایت دے دی گئی کہ ان کے پاس شیعہ نہ آنے پائیں اور ان سے کوئی رابطہ نہ کر پائے وہ امام علی نقی علیہ السلام کو تعلیم دینے کے لئے گیا لیکن امام کی ذکاوت سے وہ حق کا بکہ رہ گیا محمد بن جعفر نے ایک مرتبہ جنیدی سے سوال کیا کہ اس بچے کا کیا حال ہے جس کو تم علم و عدب سکھا رہے ہو جنیدی نے اس کا انکار کیا اور امام کے اپنے سے بزرگ و برطر ہونے کے سلسلے میں یوں گویا ہوا کیا تم ان کو بچہ کہہ رہے ہو اور ان کو سردار نہیں سمجھتے خدا تمہاری ہدایت کرے کیا تم مدینے میں کسی ایسے آدمی کو پہچانتے ہو جو مجھ سے زیادہ علم و عدب رکھتا ہو اس نے جواب دیا نہیں جنیدی نے کہا سنو خدا کی قسم جب میں اپنی پوری کوشش کے بعد ان کے سامنے عدب کا کوئی باب پیش کرتا ہوں تو وہ اس کے متعلق ایسے ابواب کھول دیتے ہیں جن سے میں مستفید ہوتا ہوں لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں ان کو تعلیم دے رہا ہوں لیکن خدا کی قسم میں خود ان سے تعلیم اور فیض حاصل کر رہا ہوں زمانہ گزرتا رہا ایک روز محمد بن جعفر نے جنیدی سے ملاقات کی اور اس سے کہا اس بچے کا کیا حال ہے اس بات سے جنیدی نے پھر ناپسندیگی کا اظہار کیا اور امام کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کیا تم اس کو بچہ کہتے ہو اور بزرگ نہیں کہتے جنیدی نے انہیں ایسا کہنے سے منع کرتے ہوئے اس سے کہا ایسی بات نہ کہو خدا کی قسم وہ اہل زمین میں سب سے بہتر اور خدا کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں میں نے بساوقات ان کے حجرے میں حاضر ہو کر ان کی خدمت میں ارس کیا کہ میں آپ کو ایک سورہ پڑھاتا ہوں تو وہ مجھ سے فرماتے تم مجھ سے کونسی سورہ کی تلاوت کرنا چاہتے ہو تو میں ان کے سامنے نے ان بڑے بڑے سوروں کا تذکرہ کرتا جن کو انہوں نے ابھی تک پڑھا بھی نہیں تھا تو آپ جلدی سے اس سورہ کی ایسی صحیح تلاوت کرتے جس کو میں نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا آپ دعوت کے لہن سے بھی زیادہ اچھی آواز میں اس کی تلاوت فرماتے آپ نہ صرف قرآن کریم کے آغاز سے انتہا تک کے حافظ تھے بلکہ اس کی تعویل اور تنزیل سے بھی با خوبی واقف تھے اور اس طرح سے آشنا تھے کہ جیسا فی زمانہ روح زمین پر کوئی نفس اس سے آشنا نہ ہو جنیدی نے مزید یوں کہا اس بچے نے مدینے میں تنگ دیواروں کے ماں بین پر ورش پائی ہے اس علم کبیر کی ان کو کون تعلیم دے گا اے خدا پاک و منزہ جنیدی نے اہل بیت کے متعلق اپنے دل سے بغض و کینہ و حسد و عداوت کو نکال کر پھینک دیا ہے اور اب میں ان کی محبت و ولایت کا دم بھرنے لگا ہوں بے شک پروردگار عالم نے آئیمہ علیہ السلام کو علم و حکمت سے آراستہ کیا اور ان کو وہ فضیلت و بزرگواری عطا کی جو دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے اللہمہ سوالی علیہ محمد و آل محمد پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام اللہمہ عجل لیولی کالفرج پروردگار قائم آل محمد کو اذنِ ظہور عطا فرما اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار